میٹس ایک کیسا سبجیکٹ ہے؟ ایزی یا ڈیفیکلٹ؟ جو سٹوڈنس کے ریسپونس آتے ہیں وہ بہت الگ الگ طرح سے آتے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی دراؤنا سبجیکٹ ہے کچھ کا کہنا ہے کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کچھ کا ایزی اور کچھ کا بہت ہی ایزی بڑی خیرانی کی بات ہے کہ یہ سارے لوگ صحیح بول رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل فرق اپروچ کا ہے اگر maths as a subject ایک تعلہ ہے تو کچھ لوگ اس تعلے کو دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں کچھ اسے ہتھوڑے سے توڑنا چاہتے ہیں کچھ اسے آری سے کاٹنا چاہتے ہیں اور کچھ اسے چابی سے کھولتے ہیں چابی سے کھولنے والوں کے لیے یہ بہت ہی سرل اور باقی لوگوں کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ چابی میں ایک ہتھوڑے یا آری سے لوہا بھی کم لگتا ہے اور ایفرٹ بھی کم لگتا ہے تو کیا ہے وہ چابی جو maths کے رہسے کو کھول سکتی ہے maths کو صحیح اپروچ کرنے کے لیے ہم نے جو ویڈیو کورس بنایا ہے اس کے سیلابس کو ہم لوگوں نے پانچ چرنوں میں بات رہے ہیں نمبر وان فنڈامینٹلز سب سے پہلے ہم کسی بھی ٹاپک کے فنڈامینٹلز کو ڈسکس کرتے ہیں جس سے ایسے بھی لوگ جنہوں نے اسے پہلے نہیں کیا ہے یا بھول سے گئے ہوں ان کا صالیڈ فنڈامینٹلز تیار ہو جائیں نمبر دو اس کے بعد ہم شارٹکٹس اور ٹرکس کا استعمال کرتے ہیں پورے پروف کے ساتھ جس سے ہمیں پتا چل جائے کہ یہ فنڈامینٹل ہی ہیں جس سے شارٹکٹس اور ٹرکس آتے ہیں اور آپ سویم یہ شارٹکٹس اور ٹرکس ڈیولپ کرنے میں سکشم ہو جائیں نمبر ثری پھر ہم اس چیپٹر سے ریلیٹیڈ قویشنز کو شارٹکٹس، ٹرکس اور فنڈامینٹلز کے سہایتہ سے سالو کرتے ہیں جس سے قویشنز سالو کرنے میں آپ کو کانفیڈنس آ جائیں نمبر فور ہر ایک چیپٹر کے انڈ میں ہم نے آپ کو قویشن بانکس دیا ہے جس سے آپ خود سالو کر کے اپنی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں نمبر فائیو اور انت میں ہمارے ٹیسٹ سیریز ہیں جسے آپ اگزیم جیسی سیچویشن میں سالو کر کے اپنی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں اور کانفیڈنس گین کر سکتے ہیں میں منیش کمار آپ کی سکسس کی جرنی میں آپ کے ساتھ ہوں اوپر بتائے ہوئے چابی سے ہی ہم نے سارے اگزیمز کلیئر کیے ہیں چاہے وہ آئی ٹی کا انٹرنس اگزیمینیشن ہو چاہے وہ انڈین انجینرنگ سرویسز کا اگزیم ہو اگزیم میں سفل ہونے کے لیے محنت کے علاوہ بھی ایک چیز ضروری ہے اور وہ ہے جنون یہ جنون ہی ہے جو خوشی خوشی آپ سے محنت کرواتا ہے اور جب آپ تھک ہار کے بیٹ چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سے اٹھ کر چلنے کے لیے پریرد بھی کرتا ہے اور یقین مانیے آپ کسی بھی پریستیتی میں ہوں کتنی بھی خراب پریستیتی میں ہوں کتنے بھی سنکٹ میں ہوں یہ جنون ہی ہے جو آپ کو اپنے سپنے تک پہنچاتا ہے اس لیے سپنے بڑے دیکھئے گا بہت بڑے کسی شاعر نے کہا بھی ہے کہ میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا کتنا بھی کالا سمندر ہو اگر جنون ہے تو اسی سمندر سے نور پرکاش نکلے گا کچھ ہمارے انپوٹس کچھ آپ کی محنت اور ہم دونوں کا جنون آپ کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ میرا وعدہ ہے یہ میرا وعدہ ہے اللہ بہت اللہ بہت اللہ بلس اللہ بہت